وے ایمان کہاں سے آتا اب اتنا گھر گھر کے دیکھیں گے تم انتقال نہیں کر جائیں گے میرے بھائی اچھے شیر سن کے سبحان اللہ کہا جاتا ہے مسکرہ کے بولنے سبحان اللہ یہ مائیک آپ کا اچھا ہے اچھا بجویرہ ہے لیکن میں جس علاقے میں رہتا ہوں ہمارا علاقہ مائیک کے حوالے سے بڑا شاندار ہے ابھی میں تین مہینہ پہلے علاوات گیا تھا ایک مائیک والے کو میں نے بدوا دے دی چھے مہینے سے غائب ہے لیکن اچھا بجویرہ ہے ریپیٹ کم کر کے باکس کی آواز بڑھاؤ گا ماشاءاللہ برادر آجا برابر میں بیٹ جو بھائی آجا میرے لال ادھر جو تیل ہے وہ کہاں ہے ماشاءاللہ بھائی آپ نے بھی آجا ماشاءاللہ اچھا ہے سب میرے دوست ہیں میرے احباب گرونے میں تکلیف ہو رہی ہیں بھائی بابا حضور اب یہاں آجاؤ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دکھر دے ادھر آجا تھا انشاءاللہ ایسے حشر سناوں گا آپ مجھے یاد نہیں کرو گے میرے شیر کو یاد کرو گے انشاءاللہ آجاو میرے بھائی آجاو ماشاءاللہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا اچھا وہ سپورٹ ملنا چاہیے جو مجھ کو مل رہا تو وہ نہیں ملنا خیر اس سے میرے صحت کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے آپ سبحان اللہ نہیں کہو گئے میرے بچے بھوگے نہیں مر جائیں سبحان اللہ کہنے سے آپ کا بڑا فائدہ ہوگا علماء کہتے ہیں مستیزہ جانتے ہیں کہتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے نام کا جور توڑ توڑ کر کھاؤ تو سارا مجمع لہک کہ بول دو یا رسول اللہ پوری ایمانداری سے بول یہ یا رسول اللہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا آپ آتے ہیں تو قرآن کہاں سے آتا تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول مہترم افضل افران نمی صاحب لیکن شہر وہ خاجہ قریب نواز کی حوالے سے پڑھا اسی طبیلے کے شہر آتا ہے تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا خاجہ ہند کا احسان ہے سب پر یارو ورنہ یہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اس کا نام قیمور ہے غلیبا زلہ قیمور ہے یہاں سے تقریبا 600 کلومیٹر کے بعد بیہار کا ایک کنارہ ہے جس کا نام کشنگن کشنگن کے قریب میں ایک زلہ ہے جس کا نام پرنیا پرنیا میں ایک قصبہ ہے جس کا نام بائیسی بائیسی میں ایک شاعر آتا سے تقریبا ستر سال پہلے پیدا ہوا پارہ سال پہلے انتقال ہوا اس شاعر کے نام تھا مرہوم شاہد یوسفی صاحب جس کی کلام پاکستان کے شورا بھی پڑھا کرتے ہیں اس کے یہ شعر تھا کہ پرندے پیار کی بولی میں مل کر نات پڑھتے ہیں میں آپ کو وہاں پہنچاؤں گا جہاں پر میں جانا چاہتا ہوں پیار کی بولی میں مل کر نات پڑھتے ہیں مدینے کے مناروں پر کبوتر نات پڑھتے ہیں پرندے پیار کی بولی میں مل کر نات پڑھتے ہیں مدینہ کے مناروں پر کبوتر نات پڑھتے ہیں یہ دھرتی نات پڑھتی ہے وہ انبر نات پڑھتے ہیں نبی کے عشق میں ساتوں سمندر نات پڑھتے ہیں یہ دھرتی نات پڑھتی ہے وہ انبر نات پڑھتے ہیں نبی کے عشق میں ساتوں سمندر نات پڑتے ہیں لیکن جلسے وغیرہ میں پیسے وغیرہ آتے ہیں اس سے کام تو ہو جاتا ہے لیکن دس بیس روپے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جس کو دینا ہے دو سو روپیہ پانس روپیہ لگے دے پیسے وغیرہ بڑی چیز نہیں ہے صاحب آج سے چھ مہینہ پہلے بنارس کے پروگرام میں آیا تھا میرے سامنے دس سال کا بچہ بیٹھا ہوا تھا بھاگتے بھاگتے میرے پاس آیا دس روپیہ کا نوٹ میرے ہاتھ میں تھمایا اور یہ کہتا ہوا گیا چل گئی چل گئی چل گئی چل گئی چل گئی چل گئی میں نے کہا بیٹھا بھا کہا چل گئی لے اس نے کہا بابا جو دس روپیہ کا نوٹ بھٹل لہیل کے ہونہ چل گئی یہ جلسہ میں چل گئی ایسا حادثہ ہوتا رہتا ہے ملکی صاحب توجہ چاہو ماشاءاللہ اچھا لگ رہے ہیں اچھا لگ رہے ہیں یہ زلہ کیمور ہے یہاں کے ایک بہت بڑے شاعر ہے ہندو شاعر بہت بڑے شاعر ہے جس کے کلام کو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں جس کا نام ہے شنکر کیموری صاحب بڑے دیوان ہے بڑے خوبصورت شاعر ہے جس کا نام ہے شنکر کیموری وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ خزینہ مجھے دے دو میں یہ نہیں کہتا کہ خزینہ مجھے دے دو تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو دیکھو یہ ہندو کی زمانے میں یہ بڑی بات نہیں ہے کہ حضور کے عاشق حضور کی نات پڑھیں مزا تو تب آتا ہے کہ جب غیر بھی حضور کی نات پڑھتے کہتے ہیں حضور آپ کا چہرہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے حضور آپ بہت اچھے چلتے ہیں حضور آپ کی پیشانی بڑی خوبصورت ہے آؤ حضور کی بات کرتے ہیں دوست جہاں پوری کائنات آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے وہاں حضور کی محبت آپ کا ساتھ دے دیتی ہے آؤ اس شاعر کے کلام پڑھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ خزینہ مجھے دے دو تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو تم شاہر سے ہر قتلہ لہو کا میرے لے لو تو ابون محمد کا پسینہ مجھے دے دو تم چاہو تو ہر سال میری عمر کا لے لو مرنے کے لیے حج کا مہینہ مجھے دے دو تم چاہو تو ہر سال میری عمر کا لے لو مرنے کے لیے حج کا مہینہ مجھے دے دو حضرات بڑے بڑے نباز اسم کے لوگ ہمارے ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں وقت بلکل اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ سے زیادہ تیر بات کروں ہندوستان کے بہت معروف شایر سرہ خان رسول شایر اسلام حضرت ڈاکٹر اختر پرواز حبیبی صاحب کی بلا تشریف لات چکے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیرے بعد وہ آپ کی بھی جائیں گے اور پھر ماہیرِ ویدو پران چتر ویدیِ مہان اور بابا دھرم پال چتر ویدی صاحب کی بلا تشریف لات چکے ہیں انشاءاللہ بس تھوڑی دیر میں آپ کی بھی جائیں گے سب لوگ سنیں گے انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ اب بھئیہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نہیں یا رسول اللہ اور لہک کے بولیے یا رسول اللہ اور چاہت کے بولو یا رسول اللہ اچھا لگا یاد آگیا زہن میں حالانکہ زہن منتشیر ہے دماغ میں کچھ بات نہیں آ رہی کہ میں کیا بولوں میں کس کام کے لئے آیا ہوں مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں آپ کے قدم کی نیچے بیٹھ کر آپ سے دھوڑی دیر بات کر لو مجھے سکون مل جائے کہ لیکن شیر یاد آگیا تو میں پڑھ دیتا ہوں سکنے بھائی اندھیروں اہلِ دل اجالہ دیکھ لیتے ہیں کفتی صاحب آپ مسکرہ دیتے ہیں میرا کام مل جاتا ہے ماشاءاللہ کلکتہ میں بیوی نے شوہر سے کہا میرے مرنے کے بعد کیا کرو گے شوہر نے کہا پاگل ہو جاؤں گا تو بیوی کہنے لگی دوسری شادی تو نہیں کرو گے شوہر نے کہا پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے اندھیروں میں اہلِ دل اجالہ دیکھ لیتے ہیں جب آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں اندھیروں میں اہلِ دل اجالہ دیکھ لیتے ہیں جب آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں اندھیروں میں اہلِ دل اجالہ دیکھ لیتے ہیں جب آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں ضرورت کیا تھی میرے آقا کو کہیں بھی آنے جانے گی میاں مدینہ میں رہ کر ہی ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر مدینہ میں رہ کر ہی ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں اب آئیے میں اس پاکیزہ لبو لہجے کے مالک کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں جس کو نات کو نات کے لہجے میں پڑھنے کا ہنر معلوم ہے وہ پاکیزہ لہجہ وہ خوبصورت لہجہ وہ پاکیزہ سماعت آپ کی سماعتوں کی قریب ہو کر بیٹھنا چاہیتی ہے آئیے اگر آپ سب سوک سننے کے لئے تیار ہو گئے ہوں تو یہ محبت کے ساتھ سارا مجمع نعرے کا جواب دیجئے نعرے نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حبرت فیضانِ خواجہ غریب نواز فیضانِ مخدومِ سمنہ تعلیماتِ غرص العظم نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت اس لہجے سے ملاقات کیجئے جس کو پورا ہندوستان حضرتِ تہزیب رضا لکھنوی کے نام سے یاد کرتی ہے میں اس شیر کے ساتھ ان کو دعوت دوں یہ بلبل کو فول فول کو خوشبو پسند ہے میری پسند یہ ہے کہ مجھ کو تُو پسند ہے